جو عید سے پہلے شاپنگ نہیں کر سکا آپ کر لے عوام اور تاجروں کے لیے اچھی خبر سترہ مئی سے بازار کھل جائیں گے آٹھ بجے تک کاروبار ہو سکے گا انسی او سی نے اجازت دے دی پنجاب میں آج سے ٹرانسپورٹ بحال ملک کے دیگر حصوں میں کل سے بحال ہوگی ایس او پیس جائزہ اجلاس انیس مئی کو طلب انسی او سی کا عید کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت پر اظہار اتمنان سچ دکھانے کی سزا مظالم دنیا کے سامنے لانے کی سزا اسرائیل نے غزہ میں الجزیرہ اور اے پی کا دفتر تباہ کر دیا دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا شدید بمباری اندھا دھنٹ شیلنگ تابڑ توڑ فائرنگ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کا ہر ہتکنڈا آزمارہا ہے مظلوموں کی جانب سے بموں کا جواب پتھراؤں سے آرہا ہے دہشتگرد ریاست اسرائیل کے مسلسل چھٹے روز غزہ پر حملے جاری شہدہ کی تعداد ایک سو چالیس تک جا پہنچی اور کند کوٹ میں برادریوں کی پرانی دشمنی کا بھائیانہ کنجام جاگیرانی اور سبزوی برادری کے افراد کا چاچڑ قبائل پر حملہ نو افراد جان سے گئے چار زخمی ہوئے پولس بھی علاقے میں پہنچ گئے موسیقی